اسلام علیکم فرنس اپنے چینل میں آپ کو ہوشہ مدید کہتی ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ریویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ورنگی کے کلپ سکرائپ نہیں کیا اگر آپ نے ہمارا چینل ورنگی کے کلپ سکرائپ نہیں کیا تکر دیں آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایسے شادیوں کے بارے میں جو پاکستان میں ہوئی اور اس قدر مہنگی اور لیوش شادیاں تھی جس کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے ان پانچ لمبی شادیوں کے بارے میں میں بات کرنے جا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سکرائپ نہیں کیا تو فورا کر دیں چونکہ یہ شادیاں بہت لمبی تھی بہت سے لوگوں کو یہ شادیاں پسند آئیں اور بہت سے لوگوں کو یہ شادیاں نہیں پسند آئیں اروہ اور فرحان کی شادی اروہ اور فرحان کی شادی بے انتہال لیوش قسم کے شادی تھی انہوں نے اپنی شادی کا ہر ایک مومنٹ سناپ چیٹ اور انسٹراغرام پر شیئر کیا یہاں تک کہ انسٹراغرام پر لائف شیئر بے ہوتی رہی تاکہ ان کے فرانس ان کی شادی کی ایک ایک مومنٹ دیکھتے رہیں اور ہر ایک مومنٹ میں ان کے ساتھ رہیں فرانس کو ان کی شادی دیکھ کر بہت اچھا لگا اور بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کی فرحان نے اروہ کو پیرس میں موجود آئی فرٹ آر کے نیچے پرپوس کیا شادی کے لیے جسے دیکھ کر فرانس سمجھ گئے تھے کہ آنے والے دنوں میں ان کی شادی بھی بہت لیوش قسم کی ہونے والی ہے فرحان اور اروہ کی شادی مکمل طور پر سپونسر تھی یعنی ڈیزائنرز کی طرف سے انہیں کپڑے دیئے گئے تھے اس طرح سے شادی سے ان کو بھی فائدہ ہوا اور ساتھ میں ڈیزائنرز کو بھی فائدہ ہوا شرمیلا فروکی کی شادی اس میں کوئی شک نہیں کہ شرمیلا فروکی اپنی شادی پر بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی اور ساتھ ہی ان کی شادی پر بے انتہا خرچہ ہوا تھا وہ واقعی میں ایک روال شادی تھی میڈیا نے بھی اس کو اچھالنے میں اور کور کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی ایمن خان اور منیب کی شادی ایمن خان اور منیب کے شادی سے کون واقف نہیں ہے حال ہی میں ان کی شادی ویروہ وہ ایک بیٹی کے ماں باپ ہیں انہوں نے اپنے شادی پر بے انتہا خرچہ کیا اور ساتھ میں بہت سے فانکشنز کیا اور فورہ نہیں وہ ہانیمن پر چلے گئے بہت سے لوگوں نے انہیں کرٹیسائز کیا کہ اتنی لمبی شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر آپ لوگ اتنا پیسہ لوگوں کی مدد کرنے میں لگائیں تو ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے جس پر منیب برد کو گصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے آپ لوگ نہیں جانتے کہ میں نے اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا ہے منیب الطاف کی شادی منیب الطاف کی شادی میں تو ایسا لگتا تھا کہ یہ شادی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی مگر ختم تو ہونی ہی تھی منیب الطاف کی شادی کو پاکستان کی سب سے لمبی شادی ہونے کا عزاز حاصل ہے انہوں نے ہر فانکشن بہت ڈیٹیل میں کیا اور ساتھ میں ان کے ایک مہندی کا فانکشن ہی ایسا تھا کہ جیسے پریوں کی دنیا ہو ہر ایک فانکشن پر بے انتہا خرچہ ہوا اور وہ بے انتہا خمسورت خرچہ تھا میڈیا نے بھی شادی کو بوسٹ کرنے سے گریز نہ کیا اور انہوں نے اس شادی کو بہت زیادہ بوسٹ کیا اس کے بعد آج آتی ہے نواز شریف کی نوازی مہرونیسا کی شادی مہرونیسا کی شادی کے خرچوں کے چرچے تب ہوئے جب مہرونیسا نے ڈائمنڈ سے بھرا ہوا ہر زیبتن کیا لوگوں کو پسند بھی آیا اور ساتھ میں لوگوں نے اس کی مخالفت بھی بہت کی خیر اس کے علاوہ شادی اس قدر مہنگی تھی کہ اس میں پچیس سو مہمان بھلائے گئے تھے شادی اتحاد فارم ہاؤس میں کی گئی تھی جس میں چار مارکش تھی اور چاروں کی چاروں مارکش مہمانوں سے بھری ہوئی تھی اور چاروں مارکش کو فلائر سے سجایا گیا تھا اور حد تک کہ مہرونیسا کی شادی میں بہت سے خاص مہمان اور سوشل اور پولیٹیکل سیلپس آئے جن میں نرندن موڈی بھی شامل ہیں مہرونیسا کی شادی بہت بڑے انٹریسٹریل چودری منیر کے بیٹے رہیل منیر سے ہوئی اس کے بعد آ جاتی ہے سنم جھنگ کی شادی سنم جھنگ کی شادی دو ہزار پندرہ میں ہوئی ایک فلائٹ انسٹرکٹر سے جو کہ بہت زیادہ لیوش تو نہیں تھی مگر منفرد ضرور تھی جس وجہ سے وہ پاکستان کی لمبی ترین شادیوں میں کاؤنٹ کی جاتی ہے سنم جھنگ کا پیچ اور گولن گاؤن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ بہت بہنگا اور خوبصورتہ اور ساتھ میں ان کے حضبن کی وائٹ شہروانی سنم بھی آج ایک خوشکوار شادی شدہ زندگی گزار رہی ہیں آپ کے خیال میں کیا شادی کو اتنا لمبا اور مہنگا ہونا چاہیے یا نہیں مجھے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتانا مت بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ till then bye bye